شخص کے جا باق ہونے کی جو ہماری چھپ کر بھاگنے کی کوشش کیا لیکن پولیس نے سیکیورٹی داروں نے اسے دھڑ لیا ہے جس وقت اس نے بھاگنے کی کوشش کی ہے تو پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو کہ یہاں پر عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے موجود تھے وہ انہوں نے پکڑ لیا ہے اور یہ مسلح شخص جو تھا جس نے فائرنگ کی ہے اس کو فاری طور پر حراسف میں لے لیا ہے یا بسکر سہولت کار کون تھے یا اکیلہ آیا تھا یا ساتھ آئے تھے وہ تو اب سیکیورٹی دارے جب تحقیقات کریں گے وہ سامنے آئے گا یہ شخص مسلح جو مبینہ طور پر یہ شخص جو ہے جس پہ جس میں ریڈ دائرہ لگا ہوا ہے مبینہ طور پر یہ وہ شخص ہے جس نے کنٹینر پر فائرنگ کی ہے فلہار جو فوٹیج سامنے آ رہی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ رش اتنا زیادہ تھا اور اس کے وجہ سے ابھی یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے یہ وہ شخص ہے جس نے فائرنگ کی ہے مبینہ طور پر اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مناظر یہ فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پکڑنے کی کوشش کی گئی اور ابھی یہ پولس کی حداست میں ہے یہ مبینہ طور پر یہ شخص ظاہر کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے جو ایک پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا اس نے اسے پکڑنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ شخص ہے مبینہ طور پر یہ جو ایک فوٹیج میں سامنے آیا ہے کہ اس شخص کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے عمران خان کے کنٹینر پر جس کے باعث عمران خان بھی زکمی ہوئے ہیں سینیٹر فیصل جعوید کے زکمی ہونے کی تلات مل رہی ہیں